اسلام علیکم میں وائرز ہاو ٹو ڈو چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوشمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ آپ تمام دوستوں کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ایچ بیل انٹرنیٹ بینکنگ کے حوالے سے جو نئی اپ ڈیٹس آج چکی ہیں اس اپلیکیشن کے اندر اس کی بارے میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ ان کا یوز ہم نے کس طرح کرنا ہے اور وہ کتنے ہمارے لئے مفید ہے ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی روکیشٹ ہے جن دوستوں نے ہمارے چینل ہاؤ ٹو ڈو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی کر لیجی گا اور سبسکرائب کرتے بعد ساتھ میں پی ار اونوال چھوڑی سے بیل نمہ آئیکن پر جو ہے وہ لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح نئی اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تمام دوستوں کو ضرور مل پائے تو فرسٹ اف آل آپ نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں ایچ بیل موبیل اپلیکیشن جو ہے اس کے نام سے ہے تو آپ نے یہ ایچ بیل موبیل اپلیکیشن وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے فرسٹ اف آل تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا ہونا چاہیے اگر بنا ہوا ہے تو وہ آپ نے اس کے ساتھ اسے اٹیج کرنا ہے مطلب کہ اس کے اوپر بھی آپ نے وہی ڈیٹا انٹر کر کے آپ نے اکاؤنٹ جرنیٹ کر لینا ہے موبیل اپلیکیشن پر اور اس کے بعد آپ نے لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ نے سرویس میں آ جانا ہے کیونکہ میں آج آپ کو صرف سرویس کے بارے میں بتانا جارہوں کی یہ سرویس کیا کیا اس اپلیکیشن کے اندر ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل آتا ہے الارٹ ایکٹیویٹیشن ایکٹیویشن سوری تو اس کے اندر فرسٹ پہ ہے ایس 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 ایلٹ اور نیچے جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ ہے فرسٹ ایس 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 ایلٹ اگر آپ کا کوئی نمبر آپ نے جو اکاؤنٹ بنواتے وقت بینک کے اندر ریجسٹر کروایا تھا جو نمبر موبیل سل نمبر وہ آپ کا یہاں پہ شو ہو رہا گا اور یہاں سے آپ نے اسے نیچٹ کر دینا فرسٹ ایکٹیویٹیشن سیلیکٹ سورس اکاؤنٹ آپ کا جو اکاؤنٹ ذریعہ ہے کس اکاؤنٹ سے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمیں نوٹ کر رہا ہے چینج ویل بی ڈیڈریکٹڈ ایز پر شیڈول فار بینک چینج آپ اگر یہاں پہ الارٹ جو ہے وہ آتا رہے گا ٹرانزیکشن ریسپونس ٹھیک ہے اس میںس الارٹ جو ہے وہ ہمیں نے کنفرم کر لیے اب جو بھی میں اس کی اوپر میری ٹرانزیکشن ہوگی یا کوئی بھی میں اس کی اوپر کاروائی کروں گا یا کوئی بھی لیندین کروں گا اس اپلیکیشن کے تھو یا وہاں پہ بینک میں جا کے کوئی ٹرانزیکشن ڈیبیٹ چیک کرواتا ہوں تو اس کا میسیج جو ہے وہ مجھے فوری طور پہ بزریا سیل نمبر ٹیکس میں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ میسیج میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اس کے بعد اسی کے اندر اس کو ہم دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور اس سٹیٹمیٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں اس سٹیٹمیٹ کے اندر یہاں سے سب سے پہلے ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کیا مطلب ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے فرکوینسی سیلیکٹ کرنی ہے کہ آیا کہ ہم ڈیلی کی جو ہے سٹیٹمیٹ وہ ہم چاہتے ہیں یا ویکلی منتلی ہاف یئرلی مطلب سکس منت کی یا یئرلی اگر ہم یئرلی چاہتے ہیں تو وہ ہماری اس ای میل پتے پر ہمیں سینڈ کر دی جائے گئی اور یہ وہ ای میل پتہ ہے جو ہم نے اکاؤنٹ بنواتے وقت بینک کے اندر ہم نے منیجر کو فارم کی اوپر یہ ای میل ٹائپ کر کے دیا تھا یہ وہ ای میل ہے ٹھیک ہے اور یہ جیس جو آپ اکاؤنٹ بنواتے وقت درج کرواتے ہیں اور وہ کرویا کر رہے ہیں تاکہ اس کی اوپر فل فور آپ کے میسیج یا کوئی آپ کا جو ریپلائے ریسپونس ہوتا ہے وہ فوری طور پر آ جائے کریں اور اسی کے اوپر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ اب اس کی یہ جو ای میل یہاں پہ ہم شو ہو رہی ہے اس ای میل پتہ بار جو ہے ایک یئر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر دی جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آیا کہ آپ نے موبیل کے سوری آپ نے بینک میں جتنی پی ٹرانسکشن کروائی ہیں وہ اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایک یئر کی وہ ہمیں مل جائے تو یہ کموں بیش تقریباً ایک یئر کی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے یہ میری ای میل کے اوپر ابھی اس کا ای میل جو ہے وہ چلا جائے گیا چلا گیا ٹھیک ہے اور اس کی بعد آ جاتا ہے ڈیبیٹ کارڈ سرویس ٹھیک ہے ڈیبیٹ کارڈ سرویس میں ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دیبیٹ بلاک کرنا ہے یا ان بلاک کرنا ہے اگر ہم بلاک کرتے ہیں تو ہمارا دیبیٹ کارڈ جو بنا ہوا ہے بینک اگر انٹر کرتے ہیں تو اس سے ہم کبھی بھی ٹرانسیکشن ویڈوار نہیں کروا سکیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ایٹیم کو بلاک کر دیا ہے اور بلاک ہم اس صورت میں کرتے ہیں اگر ہمارا ایٹیم گم ہو گیا ایٹیم کارڈ تو ہم فیل فور جو ہے اپنی اپلیکیشن اوپن کر گیا جہاں بھی آپ ہیں اگر آپ بینک سے دور ہیں بینک نہیں جا سکتے تو آپ اپنی اس اپلیکیشن کے اپنے کارڈ کو بلاک کر سکتے ہیں پھر آپ کارڈ جہاں بھی ہوگا وہ کام نہیں کرے گا اور کوئی بھی شخص جس نے وہ اٹھایا یا یوز کار رہا ہے وہ اسے ٹرانزیکشن نہیں نکلوا سکے گا اور اس کو بھی بلاک کے اوپر کلک کر کے پھر نیکسٹ کرنا ہے جیسے پہلے میں نے اس مطلب ایکٹیویٹ کر دکھایا ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر لینا ہے اور اگر پھر آپ اسے انبلغ کرنا چاہے تو اس کے اندر دوبارہ اگر آپ اسے ایکٹیویٹ کرنا چاہے تو انبلغ دیویٹ کار کی آپ اسی طرح اس پر کلک کر کے اسے دوبارہ بھرحال کروا سکتے ٹھیک تو یہ آپ شن تھی ڈیویٹ کار سرویس کی نیکس آتے ریکویسٹ فار بینک چیک یہاں سے آپ نے اس نمبر کو اپنا اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اور انٹر اماؤنٹ کرنا ہے اور جس چیز جتنا آپ چیک بنوانا چاہتے ہیں وہ چیک آپ جرنیٹ کروا سکتے ہیں کسی بکا آپ کو یہ چیک بنکے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک اس کی آنیچے جو ہے تھوڑی سی ڈسکریکشن بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ کنفرم نہیں ہے میں کچھ بتا نہیں سکتا کیونکہ میں اس کو ابھی تک یوز نہیں ہم چیک بک کی روکیسٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا چیک بک ختم ہونے کے قریب ہے یا ایک دو پیپر اس کے اندر باقی چیک بچ گئے ہیں اور ہمیں جلد اس جلد چیک بک کی ضرورت درکار ہے تو ہم اس اپلیکیشن کی مدد سے بزریہ آن لائن ہم اپنی چیک بک کی درخواست یا اپیل سمیٹ کروا سکتے ہیں اور پھر وہ ایک ویک کے اندر بینک سٹیٹ جو ہمارا نیشنل بینک ہے جو ہمارا کراچی ایڈ آفیس ہے وہاں سے ہمیں ایک چیک بک جو ہے جرنیٹ ہو کے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بینک برانچ کے اندر پہنچ آئے گی اور پھر وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اس طرح بک سٹیٹس ہم چیک کر سکتے ہیں ابھی میں نے تقریبا مجھے تین چار یئرز ہو گئے اس اکاؤنٹ کو بنائے ہو ہے تو میں نے اس سے کوئی چیک نہیں کٹا کوئی چیک یوز نہیں کیا اور چیک کی مطلب میں کوئی آماؤٹ نہیں کرائی اس لئے میرا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس لئے وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے مجھے کہ آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے نو چیک بک روکیسٹ فاؤنٹ ٹھیک ہے سوری اس کے بعد آجاتا ہے ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ آپ کو ملے گا ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی کے اندر آپ ٹائپ کریں ٹرانزیکشن اگر آپ کی فائنینشل ہے تو آپ فائنینشل کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ تیس ٹرانزیکشن نمبر آف تیس ٹرانزیکشن وہ آپ چیک کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ آپ کی تیس ٹرانزیکشن جو ہے یہ آپ کو مل جائیں گی اور اس کے اندر جو ہے یہ تقریبا میری فائنینشل جو ہے وہ تیس ہیتنی نہیں بنتی کم ہو ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی میں نے یہ بل پیمنٹ کی ہیں یہ وہ سارے بل جو میں نے آن لائن پیمنٹ کی ہے یوٹیلٹی بل اور یہ سارے اس کے اندر ان کی ساری لسٹ آگئی ہے اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کب اور کس وقت میں نے کتنا بل پیمنٹ کیا تھا تو یہ تھا اس کے اندر ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی کے اندر اس طرح نان فیننیشل اگر ہم چیک کریں تو وہ بھی ہم دس پانچ سے لے کر تیس تک ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایس ایلرٹ ایکٹیوٹیشن اور ایس سٹیٹمنٹ یہ جو میں نے دو سکسس کروائی یہ ہوگی اور لاغ ان اور لاغ آؤٹ کی یہ نان فیننیشل سٹیٹمنٹ سوری ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی وہ ہمیں شو کر آیا اور اس کے بعد اینیبل اکاؤنٹ پریویو یہ چیز میں آپ کو اس پہلے بھی ویڈیو ایک بنا کے سنڈ کر چکا ہوں کہ جس کسی بھی موبیل کے اندر آپ کی اپلیکیشن ایکٹیو ہے تو آپ ویڈیو کا جو میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے وہ میں اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا تا کہ آپ کو مزید آسان ہی ہو جائے تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں دکھایا ہے کہ کس طرح ہم اپنے اکاؤنٹ پریویو چیک کر سکتے ہیں تو اس میں اوورال سٹیٹس جو ہوتا ہے اکاؤنٹ کا شور ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈی اکٹیویٹ یا اکٹیویٹ بھی یہاں سے کر سکتے اور تقریبا جس بھی ڈیوائس کے اندر ہم اسے لگائیں گے تو یہ کمو بیش 3 ڈی کے لیے یہ اکٹیو رہے گا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں اس طرح اس اکٹیویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چینج لگن پاسوارڈ کیسے کرتے ہیں اور ٹرانزیکشن پاسوارڈ کہتے ہیں کیسے مطلب تبدیل کرتے ہیں جو یہ چینج لگن پاسوارڈ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا اپنا پاسوارڈ ہے جو ہم لگن کر کے اپنے اکاؤنٹ کو اکاؤنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر اپنا سارا بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور یہ ساری ٹرانزیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں یہ چینج ٹرانزیکشن پاسوارڈ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن پاسوارڈ وہ چیز ہے جو ہم اپنی اماؤنٹ کو کسی فانڈ یا اماؤنٹ یا جو رقم ہے وہ کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو یا کوئی بل پیمیٹ کرتے ہیں تاب ہمیں ٹرانزیکشن وہ ایک قسم کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں مطلب لین دن کر رہے کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اس ویڈیو کے اندر باس اتنا ہی تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دستوں کے یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور آپ تمام دستوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی خدا حافظ